ایک باربر یعنی نائی کا ہماری ظاہری شخصیت اجاگر کرنے میں سب سے اہم رول ہوتا ہے آج کی یہ ویڈیو ہماری لوگ کو چار چاند رگانے والے باربرز کے بارے ہیں آج رو برو کروائیں گے کچھ ایسے عجیب و غریب نائیوں سے جو اپنے ہاتھوں کی جادوی طاقت اور اپنے منفرد انداز سے ایسی کٹنگ کرتے ہیں کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے پھر وہ چاہے تلوار سے بال کٹنگ ہو یا پھر آگ سے ہونے والی یہ جان لیوہ کٹنگ تو بنے رہی اس ویڈیو میں آخر تک کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے خوش گھم کر دے گی اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹوکے اور ہیمر سے ہونے والی اس عجیب و غریب کٹنگ کی اس باربر پر نظر ڈالی ہے جو نائی کم اور قصائی زیادہ لگتا ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ ایسے ہی بال کٹتے تھے خیر یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن اس وقت تو دیکھنے میں یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے جی اپنے کسٹمر کی گردن کٹنے والا ہے بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس کمال کے آرٹسٹ سے اپنے بال کٹوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لاہور آنا ہوگا یہاں پر یہ نائی اپنے ہاتھوں کی جادوی طاقت کی وجہ سے اتنا بیزی ہوتا ہے کہ دور دور سے لوگ ان سے بال کٹوانے آتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ایک ہیمر اور ٹوکے کی مد سے اس طرح بال کٹنا بلا شبہ اپنے آپ میں کمال کا ہنر ہے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ آگ سے کھیلنا کتنا بھیانک ہو سکتا ہے اور جب آگ آپ کے سر میں لگی ہو تو یہ اور بھی خطرناک سیچویشن پیدا کر سکتی ہے لیکن ملی یہ ہماری لسٹ میں اگلے باربر سے جنہوں نے اس در کو مزاق بنا کر رکھ دیا اس میں باربر ایک فلیمیبل لیکوڈ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تو اپنے کسٹمر کے سر میں آگ لگاتا ہے اور پھر کٹنگ کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس طرح بال کٹنے سے زبردست شائن آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بال اور زیادہ سموت ہو جاتے ہیں سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن آپ صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے سر میں اس طرح کی آگ لگ جائے تو آپ کیسا فیل کریں گے اس کا ظہار نیچے کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے آپ نے آگ اور ٹوکے کی مدد سے بال کٹتے ہوئے باربر سے دیکھ لیے ملیے ذرا ان صاحب سے جن کو اور تو کچھ نظر نہیں آیا تو انہوں نے چین سا ہی اٹھا لی اور شیو کرنا شروع کر دی ان کے شیو کی انداز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے انگلیش مووی دی ٹیکسس چین سا کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا یہ اپنے کسٹمر کی کٹنگ اور شیو چین سا کی مدد سے کرتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک طول ہے کیونکہ ذرا سا بھی ان کا ہاتھ سلپ ہوا تو کسٹمر کی گردن پلک جبتے ہی الگ ہو سکتی ہے لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اتنا خطرہ ہونے کے باوجود بھی لوگ ان سے دور دور سے کٹنگ کروانے آتے ہیں اور ان کی کٹنگ دنیا بھار میں مشہور ہے کہ آپ ان سے اپنی کٹنگ کروانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹس بکس میں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا آپ نے موویز بغیرہ میں تلوار سے سر کاٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے شاید سپین میں رہنے والے البرٹو نے ان موویز کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا اور سر کی بجائے سر کے بال ہی کٹنا شروع کر دیئے یہ سپین کے معنی نازحیر سٹائلش کے طور پر مانے جانے والے فاہد باربر ہیں جو کینچی کے ساتھ ساتھ تلوار سے بال کٹنے کا ہونر بھی خوب جانتے ہیں ان کے مطابق کینچی سے بال کٹے کٹے وہ پور ہو چکے تھے اور وہ کچھ الگ طریقے سے بال کٹنا چاہتے تھے تب ہی انہوں نے اپنے بچپن کے شوق یعنی مشیر زنی کو ہی اپنے پروفیشنل کا حصہ بنا لیا ان کے نئے سٹائل نے نہ صرف سپین بلکہ پوری دنیا میں فیمس کر دیا دور دور سے لیڈیز ان سے اپنے بال تلوار سے کٹنگ کروانے کے لیے آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کینچی کے بجائے تلوار سے ان کے بالوں کی اچھی کٹنگ ہوتی ہے ان کے سیلون کے تمام لوگ اسی طرح سے بال کرتے ہیں آپ کا ان کٹنگ کے بارے کیا کہنا ہے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں موسیقا موسیقا